اور آج ہے گیارہ اپریل گیارہ اپریل میں ہو یہ رہا ہے کہ آج ہمارے پڑوسی ملک میں وہ جو گزشتہ پہلا مرحلہ آج کا ہے آج انڈیا کے جو کئی ریاستے ہیں ویسے ہر ریاستے میں دو فیز میں ہوتے ہیں الیکشن لیکن کم سے کم آٹھ ریاستے ایسی ہیں جن میں ایک ہی فیز میں الیکشنز کمپلیٹ ہو جائیں گے میں اس حوالے سے کچھ میرے پاس آپ کے پاس آپ کے لئے انٹرسٹنگ فگرز ہیں وہ یہ کہ آج جن ریاستوں میں کڑا مقابلہ ہونے والا ہے مدیہ خاص طور پر اتر پردیش کی ریاست میں اتر پردیش کی ریاست میں ایک الائنس بنایا گیا ہے اتر پردیش جیسے کہ آپ کو پتا ہے یوگیا آدھتینات جو کہ ایک دائیں بازو کے انتہا پسند ہندو ہیں ان کو کڑا مقابلہ دینی ہے کے لیے کانگرس کی میں راجیب گاندی کی صاحب زادی پریانکا گاندی پریانکا گاندی صاحبہ خود اتری ہیں اور انہوں نے الائنس بنایا ہے اپنا الائنس اگر آپ ان کا دیکھیں تو ان کا بنا ہے الائنس بہوجن سماجوادی پارٹی کے ساتھ اور اس الائنس کو دیکھتے ہیں اس الائنس کو انہوں نے وہ خود لیٹ کر رہی ہیں اور ایک اچھا خاصا ٹف کمپوٹیشن ہو گئے یہاں پہ سوئنگ سٹیٹ ہے کسی بھی طرف جا سکتی ہے بی جے پی کا سٹرونگ ہول تھا لیکن چونکہ وہاں پہ بابری مسجد کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ دیگر مسائل کی بات ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹیٹ اس دفعہ کانگریس کے پاس چلی جائے گی بات کرتے ہیں ایک اور بڑی ریاست کی جہاں پہ آج انتخابات ہونے والے ہیں جہاں پہ نہ بی جے پی کا سٹرونگ ہولڈ ہے نہ کانگریس کا سٹرونگ ہولڈ ہے لیکن کانگریس نے وہاں پہ ایک اتحاد بنایا ہے اور آج وہاں پہ کانٹے دال مقابلہ ہونے والا ہے آندھرا پردیش میں بی جے پی اور کانگریس کے درمیان اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ اترہ کھنڈ کی تو اترہ کھنڈ جہاں پہ چار دام یاترہ بھی ہوتی ہے یعنی کہ جو ہندو مذہب کے لیے ایک انتہائی مقدس علاقہ ہے آج وہاں پہ الیکشنز ہونے ہیں پیٹی مچ ون سائیڈ ہیں اور لگتا ہے کہ لینڈ سلائٹ سے بی جے پی وہ اپنے نام کر جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم کرناٹکہ کا ذکر کریں تو کرناٹکہ میں بھی ایک الائنس کی صورت ہے کرناٹکہ پچھلی بار لینڈ سلائٹ گیا تھا بی جے پی کے بعد اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ حالات بی جے پی کیلئے کشیدہ ہونے والے ہیں چونکہ وہاں پہ کانگریس ایک الائنس بنا کے بی جے پی کے مقابلے میں آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ ان کو اس الائنس میں کامیابی ہو سکتی ہے تو یہ ہیں اب تک کی تفصیلات اور جیسے جیسے مزید اس حوالے سے ریپورٹس آتی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے جائیں اور شیفان ساتھ نے مقبوضہ وادی میں بھی سپیشلی جو ہے وہ آج احتجاج کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ مطلب سات لاکھ آپ کی فوجی یہاں پر موجود ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ یہاں پر فری این فیر الیکشنز ہو سکتے ہیں اس حوالے سے کئی ہلکے پاکستانی عوام کے لیے کافی دلچسپی کا پہلو رکھیں خاص طور پر مثال کے ذور پر ممبئی نورت سے ممبئی نورت ایک ایسا ہلکہ ہے جہاں پر آج تو الیکشنز نہیں ہے لیکن تیسرے مرحلے میں الیکشنز ہوں گے ممبئی نورت سے کانگریس کی کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نام ہے مریم اختر میر آپ جانتے ہیں مدیہ یہ کون ہے آہ یہ تو وہ ہے جو ایکٹریس تھی ایکزیکلی ماضی کی مشہور ادھاکارہ ارملا مٹوٹ کر اب مریم اختر میر کے نام سے چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ایک کشمیری نوجوان سے بزنسمنٹ سے شادی بھی کیا ہے وہ اب کانگریس کی امیدوار کے طور پر سامنے آگئے انسٹا پر اور ٹوٹر پر اپنا نام چینج نہیں کیا نہیں لیکن اپنے کاغذات میں وہ اپنا نام چینج کر چکی ہیں اور اسی نام سے وہ الیکشن کیمپیننگ بھی گئے یہ چھوٹے چھوٹے سپائسز ہیں جو کہ آج تو پہلا مرہلا ہے اب ہم آہستہ آہستہ جیسے جیسے اطلاعات ہمارے پاس آتی جائیں گی ہم لوگوں کے ساتھ چیئر کرتے چاہیں گے جی بلکل